السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بزرگ نے شیخ ابو علی سینہ سے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی علم عقلیہ و فلسفے میں گزار دی تم نے کیا مرتبہ پایا شیخ ابو علی سینہ نے کہا کہ میں نے دن رات میں کیسے گھڑی کا ایک ایسے وقت کا پتہ لگا لیا ہے جس میں لوہا آٹے کی طرح ہو جاتا ہے اتنا ملائم ہو جاتا ہے ان بزرگ نے کہا اچھا مجھے بھی بتانا تو جب وہ گھڑی آئی تو شیخ ابو علی سینہ نے ان بزرگ کو دکھایا کہ لوہے کے اندر شیخ ابو علی سینہ نے اونگلی رکھی اور وہ اونگلی اس کے اندر دھستی چلی گئی اس گھڑی کے گزر جانے کے بعد ان بزرگ نے شیخ ابو علی سینہ سے کہا کہ ذرا دوبارہ کر کے دکھاؤ تو شیخ ابو علی سینہ نے کہا کہ حضرت اب وہ گھڑی گزر چکی ہے تو ان بزرگ نے اپنی کرامت سے اس لوہے کے اوپر اونگلی رکھی اور وہ انگلی دھستی چلی گئی شیخ ابو علی سینہ سے ان بزرگ نے کہا کہ اس روحے کو آٹے کی طرح مانند کرنا اور اس کے وقت کو پتہ لگا لینا یہ کوئی اقل مندی کا کام نہیں ہے اقل مندی یہ ہے اور کمال یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی حیات میں اپنی آخرت کو سوار لے اور اپنے اللہ اپنے مولا اپنے بنانے والے کو اپنے پروردگار کو اپنے مالک کو رازی کر لے لہٰذا یہ بات شیخ ابو علی سینہ کے دل پر جا کر لگی اور انہوں نے سچے دل سے مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کری اور اپنا جو سارا مال تھا غریبوں میں باڑ دیا اور اپنے جو رشتے دار تھے حقوق تھے جن جن کے حقوق تھے سب کو ادا کیے اور ان کا ایسا معامل تھا کہ تین دن میں قرآن پاک پورا کیا کرتے تھے اور جب ان کی موت ہوئی ان کا انتقال ہوا اور تو ان کے سینے کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی یہ ہمارے بڑوں کا عمل رہا ہے کہ زندگی کو انہوں نے آخرت بنانے میں لگایا ہے اور اپنے اللہ اپنے مولا کو رازی کرنے میں لگایا ہے آج کل ہمارا نوجوان طبقہ ہو لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو وہ ایک میوزکلی ہو یا پھر لائک ہو یا پھر کسی بھی قسم کی فضول ویڈیوز ہو ویڈیو ہو یا پھر کسی بھی قسم کے لگو یا لہب یہ فعل ہو کوئی بھی چیز ہو ان ساری چیزوں کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں یہ بڑے افسوسناک بات ہے ہمارا جو وقت ہے زندگی کے اندر آیا ایک وقت یہ جو ملا ہے دوبارہ زندگی میں نہیں ملنے والا جو گھڑی جا چکی ہے وہ گھڑی واپس نہیں آتی اس وقت کو قیمتی بنا لیں اور یہ جو خضول یاد ہے چاہے نیٹ کا استعمال ایک طرف سے صحیح بھی ہوتا ہے تو دوسرا اس کا غلط رخ بھی ہے تو غلط رخ سے اور غلط چیزوں سے چاہے وہ کسی بھی قسم سے ہو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو بچائیں اور اپنے وقت کو ان کاموں میں لگائیں جو دین یہ دنیا میں کام آئے اللہ جللہ جلالہ ہمیں اقل سلیم نصیب فرمائے سب سے اہم چیز جو ہے اپنے وقت کو پڑھنے میں پڑھانے میں لگا لیں اس سے فائدہ ہوگا یا جو بھی خالی وقت ہے خالی وقت ہے اس کو عبادت میں لگا دیں آپ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اپنے ہی مذہب کو جان لیں کہ آپ کا مذہب حق اور سچ بات کیا کہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے عادت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کو کسی فضول کام میں لہو لعب فضول باتوں میں نہیں لگایا ہے لایانی باتوں میں نہیں لگایا ہے اللہ ہمیں بھی عقل سلیم نصیب فرمائے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا وقت سونے سے زیادہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا وقت ہے کہ جو لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے کرتا تو اپنے وقت کو کامیاب بنائیں اور اپنے وقت وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں اللہ کو راضی کیسے ہوگا حقوق العباد سے بھی اور حقوق اللہ سے بھی حقوق العباد کیا ہیں اپنے والدین کے حق ہیں رشیداروں کے بین بھائیوں کے حق ہیں فضول موبائل میں بھسنے سے بہتر ہے کہ اپنے رشیداروں سے اہل ویاز سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی عادت ان کو دیکھنے سے لے جائیں یا پھر ان کے لئے دوائی ہے ان کے لئے علاج کا کوئی انتظام کر دیں یا پھر کوئی پڑوسے پریشان ہیں اس کے لئے کوئی پریشانی کو اس کا مسئلہ کا حل کرنے میں لگا دیں اپنے وقت کو ضائع نہ جانے دیں اپنے رشیداروں کا پڑوسیوں کا والدین کا استادوں کا اور جن جن کے آپ کے پرحق ہیں ان کے حق کو جان کر عمل کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے مال اپنا پیسہ اپنا پیسہ ایسی جگہ لگائیں جہاں سے اللہ راضی ہوتا ہو اور ایسی جگہ لگانے سے اپنے مال کو بچائیں جہاں لگانے سے اللہ ناراض ہوتا ہو اور اپنے وقت کو بھی ایسی جگہ لگائیں جہاں لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہو اور اپنے وقت کو ایسی جگہ لگانے سے بچائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اور یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی دین ہے نیک کام کرنا بھی عبادت ہے اور برے کام سے اپنے آپ کو بچانا بھی عبادت ہے اور مال کو صحیح جگہ صدقہ کرنا خیرات کرنا صحیح جگہ لگانا کمانا یہ بھی عبادت ہے اور مال کو غلط جگہ لگانے سے بچانا بھی عبادت ہے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے ہماری جان مال عزت عبروں میں برکت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ